السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں وضو کے چار اہم مسئلے بیان کرنے والا ہوں وضو کے تعلق سے چار اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں اور یہ چار باتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے لوگ غلط معلومات رکھتے ہیں لوگوں کو صحیح بات معلوم نہیں ہے اس بارے میں لوگوں کی معلومات غلط ہے پہلی بات یہ ہے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اپنا بدن اپنا سطر کھلنے سے اور اسی طریقے پر کسی کا برہنہ سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے اپنا سطر کھلنے سے چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو چاہے پورا ہو وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طریقے پر اگر کسی کے برہنہ سطر پر کسی کے ننگے بدن پر کسی کی نظر پڑ جائے کوئی دیکھ لے تو اس سے بھی وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اپنا سطر کسی کو نہیں دکھانا چاہیے اور اپنی سطر پوشی مکمل طور پر کرنی جائیے لیکن سطر کھلنے سے یا کسی کا سطر دیکھنے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ عوام میں غلط مشہور ہے اسی طریقے پر عوام میں یہ بھی غلط مشہور ہے کہ وضو ناخن کاٹنے سے یا بدن کے کسی حصے سے زائد کھال کو اکھاڑنے اور نوچنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی بے بنیاد بات ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے وضو کی حالت میں اگر ناخن کاٹے ہیں تو وضو اس سے متاثر نہیں ہوگا وضو باقی رہے گا وضو نہیں ٹوٹے گا یا اگر کسی شخص نے وضو کی حالت میں اپنے گسم کے کسی مقام اور حصے کی کھال نوچ دی اکھاڑ کر کے پھیک دی تو اس سے بھی وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وضو باقی اور سلامت رہتا ہے یہ بھی عوام میں غلط مشہور ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس نے وضو کیا ہے لیکن یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں وضو کا کرنا تو یقینی طور پر کنفرم معلوم ہے کہ میں نے وضو کیا ہے لیکن اس بات میں اس کو کنفیوزن ہے اور یقینی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں جس بندے کو وضو کے ٹوٹنے کے سلسلے میں کنفیوزن ہو شک اور ڈاؤٹ ہو تو اس شک اور ڈاؤٹ کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا وہ باوضو سمجھا جاتا ہے اور اس وضو کے ساتھ اس کے لئے نماز پڑھنا عبادتیں کرنا صحیح ہوتا ہے صرف شک کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا جب اس کو یقینی طور پر وضو کے ٹوٹنے کا علم ہی نہیں ہے تو پھر وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگے گا یقین تو اس بات میں ہے کہ اس نے وضو کیا ہے ٹوٹنے میں یقین نہیں ہے یقین پر عمل کیا جائے گا اور شک کو چھوڑ گیا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی باوضو ہے اس کا وضو ہے جب وضو ہے تو پھر یہ عبادت کریں نماز بھی پڑھیں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کو کوشش تو یہ کریں کہ وہ بغیر وضو کے قرآن نہ چھویں کوشش یہ کریں ان کو سمجھائیں ترغیب دیں کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھونا چاہیے لیکن ان کو جو نابالغ بچے ہیں وضو کرنے پر اتنی تاقید اور سختی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھنے سے ہی اپنے آپ کو بچانے لگیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نابالغ بچے بے وضو بھی قرآن پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بے وضو قرآن چھو لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ان کے لئے گنجائش ہے البتہ ترغیب یہی دینے چاہیے سمجھانا بچوں کو یہی چاہیے کہ باوضو قرآن پڑھا کریں باوضو قرآن چھویا کریں لیکن اگر اس کے باوجود بچے سردی کی وجہ سے سستی اور کہالت کی وجہ سے وہ بے وضو قرآن پڑھ لیں بے وضو قرآن چھو لیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں وہ گنہگار نہیں ہوں گے اور نہیں ان کے والدین گنہگار ہوں گے میں نے یہ آپ کی خدمت میں وضو کی تعلق سے چار اہم مسئلے ویان کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ